امرٹل، فارسی سلطنت کی فوج کی ایک ایلٹ انفنٹری یونٹ جو دس ہزار فوجیوں پر مشتمل تھی، اپنی شاہانہ ترز زندگی اور نمائن سونے کے زیورات کے لیے مشہور تھی۔ ہیروڈوٹس نے ان کا نام رکھا اور ان کی دس ہزار کی مضبوط فوج کی مسلسل دیکھ پھال۔ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، انہیں ایک ناقابل تسخیر کا تاثر دیتی تھی۔ جب کوئی امرٹل قتل ہوتا، زخمی ہوتا، بیمار پڑتا یا ریٹائر ہوتا تو فوراً اس کی جگہ لے لی جاتی۔ اس طرح ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ میدان جنگ سے اپنے مردوں کو تیزیر سے ہٹانے کی یہ مشک ان کی امرتتہ کے وہم کو تقویت دیتی تھی۔ چمکتے ہوئے کانسی اور دھات کی تہدار پلیٹوں میں ملبوس، ان کی چمکتی ہوئی زرہ بقتر بہت سی شہروں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان کا مرکزی ہتھیار چھے فٹ لمبا نیزہ تھا اور وہ چمڑے میں لپٹی ہوئی بید کی ڈالیں اٹھاتے تھے۔ امرٹل فارسی سلطنت کی ایلٹ یونٹ کے طور پر برقرار رہے یہاں تک کہ انہیں سکندر آزم کے ہاتھوں جنگ گاؤ گامیلہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس نے نہ صرف ان کی یونٹ بلکہ ان کی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بلاخر وہ فانی ثابت ہوئے ایک ایسے آدمی کی طاقت کے سامنے جھک گئے جسے خود سے زیادہ عمر سمجھا جاتا تھا۔